نحمدہو و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر زلزلہ دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں زلزلہ دیکھنا زلزلہ ساری دنیا میں دیکھنا زلزلہ سخت آنا زلزلہ گھر پر آنا زلزلے سے مگا مکان امارتیں یا دیواریں گرتے ہوئے دیکھنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اسی ویڈیو کو آخر تک لازمی طور پر دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامیٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر زلزلہ دیکھنے کے حوالے سے خواب کے اندر زلزلہ دیکھنا مسیبت اور بلا میں گرفتار ہوگا یا گناہ سے توبہ کرے گا اہل جفا لوگ توبہ کریں گے ظلم و ستم اور کفر سے زمین پاک ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر زلزلہ ساری دنیا میں دیکھنا لوگ آسودہ حال ہوں گے اسلام کا بول بالا اور اسلام کا چرچہ ہوگا خواب کے اندر زلزلہ سخت آنا حاکم وقت کی طرف سے عوام دکھ اور مسیبت میں گرفتار ہوگی خواب کے اندر زلزلے سے زمین کو غرق ہوتے ہوئے دیکھنا جس خطے کو دیکھے گا اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا لوگ گمراہ مشرق اور فاسق ہو جائیں گے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ از صدقہ تُو تُد فی البراء صدقہ آنے والی مسیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر زلزلہ سے مکان عمارت دیواریں کوئی بھی چیز گرتے ہوئے دیکھنا لوگ مسیبت میں گریفتار ہوں گے وبا پھیلے گی خواب کے اندر زلزلہ گھر پر دیکھنا آل خانہ گھر والے مسیبت میں گریفتار ہوں گے گناہوں سے توبہ کرے گا خواب کے اندر پہاڑوں میں زلزلہ دیکھنا علماء کے حق میں اچھا نہیں ہے خواب کے اندر گھر کا کوئی ایک حصہ گھرنا پورا گھر نہیں بلکہ گھر کا یا امارت کا کوئی ایک حصہ گھر جانا اس شخص کی موت کی دلیل ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں یا پھر کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ورسیپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ورسیپ نمبر نوٹ فرمالے دو تین سو ایک انتر انسٹ تین سو چالیس اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین